مکینوں کا احتجاج مکینوں کا احتجاج کرتے ہو کہا کہ حکومت کی جانب سے اصل متاثرین کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے جبکہ متاثرین کے لیے آنے والے امداد بھی اپنوں اور پیپلس پارٹی کے حاصلوں کو دی گئی مظاہرین نے زیراعظم پاکستان ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ سے امداد کا مطالبہ کیا ہے روح کرتے ہیں تلہار کا جہاں دعوت اسلامی کی جانب سے فضان مدینہ تلہار میں ایک روزہ بلڈ کم کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تداد میں بلڈ ڈونیٹ کیا جبکہ انہوں کا کہنا تھا کہ بلڈ تھیلی سیمیا کے مریض بچوں کو اور مختلف حادثات میں آنے والے افراد کو مفت میں بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے جس کا عجر رب پاک دیتا ہے ہم سب کو مل کر جو تھیلی سیمیا کے مریض بچے یا حادثات سے متاثرہ افراد ہیں ان کو بلڈ مہیا کرنا چاہیے ناروال میں ایک اور افسوسناک ٹریفک حادثہ میں دو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ناروال ٹریکٹر ٹرالی اوور ٹیک کرتے ہوئے رکشہ کے اوپر گر گئی رکشے میں سوار دو شیکس موقع پر جہاں بھاگ ہو گئے تین افراد زخمی مزید تھی سوال اسے بات کرتے ہیں انہوں نے نمائے دے ہاور راجبوت سے جی ہاور آگاہ کیجئے کہ اس سوال اسے کیا توفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل ناروال میں آسوب سویرے ٹریفک حادثے میں دو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اس میں سولہ سالہ طیبہ بھی شامل ہیں ناروال مدو کالو روڈ گاؤن تھلے کلان کے پاس ٹریکٹر ٹرالی اوور ٹیک کرتے ہوئے رکشے کے اوپر جا گری رکشے میں سوار دو شخص موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے جبکہ تین افراد زخمی ہیں ریسکی اطلاعات کے مطابق زخمیوں کو فوری طبیعی امداد فرام کر کے ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں رکیہ بی بی عمر ساٹھ سال فاطمہ عمر تین سال عفد بی بی عمر چالیس سال شامل ہیں جبکہ پچاس سالہ زکاہ اور سولہ سالہ طیبہ موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے جی بہت شکریہ خابر راجپوت ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں رانی پور سے جہاں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ایمپلائیز ورکر فریشن پاکستان کی طرف سے تنخواہ ناملنے پر زلہ بھر کے ملازمین کر رانی پور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ زرائے کے مطابق رانی پور سے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ایمپلائیز ورکر فریشن پاکستان کی طرف سے تنخواہ ناملنے پر زلہ بھر کے ملازمین کر رانی پور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مظاہرین میں غلام رسول حیدر بخش ملافیاز شیخ شامل تھے خبر شامل کرتے ہیں گوجر خان سے جہاں پر انسانی جذبے سے سرشار دکھ انسانیت کی خدمت میں پیش پیش مصطفی ویل فیٹرس کے صدر نے مصطفی اولڈ ہوم کا افتتاہ کر دیا ذرائع کے مطابق گجرہان کے عبدالسطار ایدی کا لقب پانے والے راجہ عبدالجلیل کیانی کا ایک اور کارنامہ لاوارس لوگوں کے لئے مصطفی اولڈ ہوم کا افتتاہ کر دیا افتتاہ ایم پی اے چودری جوید کو سر نے کیا اس موقع پر جلیل کیانی کا کہنا تھا کہ جو بھی اس شہر میں لاوارس ہو اس کو مصطفی اولڈ ہوم کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی دیکھ بال کی جائے ایم پی اے چودری جوید کو سر اور اہل علاقہ نے جلیل کیانی کی کابشن کو سراختے اور حراجی تحسین پیش کیا ڈی پیو شہو پورا جناب غلام مبشر مکین کے ہدایت کے مطابق جرائم پیش آفرات کے حلاف کاروائیاں جاری اس انسلیمنٹ جرائم میں ملوث آفرات کے حلاف سپیشل سرچ اپریشن کیا گیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رکز نیوز رمضان بشیر سے جی رمضان اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکہ جی پیو شہو پورا جناب غلام مبشر مکین کی ہدایت کے مطابق جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں جاری ہے اس سرسلے میں جرائم ملوث آفرات کے خلاف سپیشل سرچ اپریشن کیا گیا ہے جو لاکہ تھانہ صدر فروکاباد میں ڈیرہ گجران سرچا سودہ اور لاکہ تھانہ بکی کے گاؤں کے علیہ میں کاروائی کرتے ہوئے چھے افراد جن میں سنیند کاشر ممبارک علی وغیرہ شامل ہے کو گفتار کیا گیا ہے جن کے قبضہ سے باری مقدار میں اصلہ برامر کیا گیا ہے جس میں رائفل دو سو تئیس بول پامپ ایکشن اور پشتہ تیس بول وغیرہ شامل ہے ڈی ایس پی صدر سرکر جناب عمرانباد چدر کی جیرہ نگانی ہونے والے اس سپیشل سرچ اپریشن میں سرکر کی نفری کے لوا لیڈ فورس کو بھی شامل کیا گیا مزید ساتھ داروں سے بھی مدد لیگی ڈی ایس پی صدر سرکر جناب عمرانباد چدر نے کہا کہ جناب پیشہ ناصر کا ہر حال میں کلاک کلم کر کے شہریہ کو تحفظ فرام کیا جائے گا اور شہرپورا کو عمر کا دوارہ بنایا جائے گا مزید براہ شوٹر میڈیا پر اسلحہ کی نمیش کرنے والے کسی قسم کے ریعت کے مستحق نہیں ایسی سرکرمیوں میں مدد فرار کے خلاف قانونی کاروی عمر میں لائی جائے گی بہت شکریہ رمضان مشیر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گوجر خان کے علاقہ تھانہ مندرہ میں قتل کی لرزہ خیز وارداد افسوسناک واقعہ تھانہ مندرہ کے علاقہ پانچ ملسکی میں پیش آیا جہاں پر حتم کی ناکان گلہ کٹی لاش برامت واقعہ کتلا ملتی ہی ایسے چو مندرہ یا سراباسیو پولیس ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے مقتولہ کے اشناک نجمہ بی بی کے نام صحیح جس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا مقتولہ کوچھریوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا واقعہ کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درجکہ لیا گیا تفتیشی افسران اور فرانزک ٹیم نے موقع سے شوائد اکٹھے کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا حوار شامل کے اتنے سیبی سے چہہاں پر میکمہ سید میں ہونے والی کرپشن اور ناہل ڈسٹرک ہیلت آفسر کی ناہلی کی وجہ سے علاقے میں کوئی بھی سروس نہیں پہنچ پا رہی آر ایچ ایسیز میں سردت کی گولی تک موجود نہیں افسر اوقات سٹاپ بھی گائب رہتا ہے اس سوال میں بلوچستان کی حکمران جوانت بلوچستان عوامی پارٹی کے زلہ سیبی کے صدر ملک اسون نے ہمارے نمائندے زہور مقصی سے بات کی اس سوالے سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں زہور احمد سے جی زہور آگاہ کیجئے گے اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اس کے ذمہ دار تو میں کہتا ہوں جو ہمارے ٹسٹرک کے جو ہیلت آفسر ہے وہی ہے کیونکہ ہیڈ وہی ہے ابھی بدقسمتی کہیں یا کمزوری کہیں یا جو اس کو آپ نام دیں ابھی پولیو جو ہے ایک مطلب اتنا ایک سیریس معاملہ ہے کہ اس کی اوپر مطلب عالمی تنظیمیں مطلب بل گیٹس دنیا کے امیر ترین آدمی وہ فنڈ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے مگر کالی جو بھیڑیں جدر بھی ہوتی ہیں تو وہاں کے یہی حشر ہوتا ہے جو یہاں پہ ہمارے سبی کے عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں جو آپ جن وارڈ کا فرما رہے ہیں وہ وارڈ ایک اور دس نہیں وارڈ ایک سلے کے دس تک دس پوری وارڈ یا ٹاؤن سے بھی کی یونین کاؤنسل پوری جو بائیس ہیں یہ اور اٹھائیس جہاں پہ ڈپٹی کمیشنر کا جو آفس کا ایریا ہے یہ وارڈ جو الکیو ایس میرے خیال میں تنظیم تو تھرڈ پارٹی سے جن سے سروے خود کرواتے ہیں ان کی ریپورٹ کے مطابق یہ فیل گئی ہیں ٹھیک ہے اور فیل جانے کے باوجود اس جو ابھی جو ایک منت کے بعد جو پولیو کی جو کی جا رہی ہے اس میں اسی عملے کو واپس انہوں نے کمپلسٹ کیا گیا ہے کہ وہی آ کے آئیں گے پہلے وارڈ دس تھی تو ابھی اس کو بھلے بیس کریں اس کی جسٹ وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو یہ خود ہی فیل کرواتے ہیں کہ بجٹ آئے جیسے کووڈ میں ہوا یہاں پہ کیا کیا ہے کہ کروڑ روپے ہم نے سنا جو فنڈ آیا ہڈ اپ ہو گیا اور جو ویسے ہیلتھ کا اپنا بجٹ آتا ہے وہ ہڈ اپ ہو گیا تو جہاں تک بات ہے بلوشتان عوامی پارٹی کی تو پارٹی کا یہی مقصد ہے کہ جو ہماری زلائی جو کم عودے دار ہیں وہ اس چیز کو پائنٹ کرتے ہیں وہ آگے پھر ہم اپنے اپنے بیس آپ کو بتاتے ہیں اور ہم اپنے صوبہ یا اچھا اس میں ڈبلیو ایچ او ہو یا کوئی اور تنظیم ہو ٹھیک ہے یہ ان کے ہیڈ تو ڈی ایچ او سابہ ہوتے ہیں جو جرسٹک کے ہیڈ ہے ان کے بھلے ہوتے مگر انڈر تو ان کے اور ڈیپٹی کمیشنر سابہ کے آتی ہیں تو اپوائنٹ بندے کے جو رکھتے ہیں وہ تو ڈی اے ڈی ایچ آپ کے ان پر اپوائنٹ ہوتے ہیں اس چیز کا سب پہلے ذمہ دار ڈی ایچ او صاحب ہے کہ وہ جو بیٹھ کے یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے جو یہ سب کچھ ذمہ دار ہوئی ٹھائیں گے تو آگے بعد جو فردر انویسٹیگیٹ اس پر پھر ڈی ایچ او اس میں بندے ملوے پائے جاتے ہیں یا اور پائے جاتے ہیں وہ تو تحقیم حکومت کام ہے اور ہماری حکومت ہے انشاءاللہ رور کرے گے اور اس پر ہم جو ہاں کی جو بڑا بڑا نام پارٹی ہے وہ ہم ڈی ایچ او آپ کے خلاف ہم اتجاز بھی کریں گے پھر وہ اس میں مکھڑ تال بھی ہے اس میں شڑڈر ڈاؤن بھی ہے پئی آجام ہے ہم اب سب آپ سے وجود ہیں انشاءاللہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ایک دو دن کے اندر لائم مل دیں گے راورپرنڈی تھانا گنجمنڈی پولی بڑی کاروائی 20 کلو خطرنا گن پاوڈر سے تیار کردہ آتشزی کے سمان کی برامت لی گئی اس آسے مزید بات کرنے مائن دے تو سب ملک سے جی صور اگاہ کی جسے سوال سے کیا تو ساتھ ہے ہم کے بعد دیکھیں تھانا گنجمنڈی پولی بڑی کاروائی جہاں پر 21 کلو خطرنا گن پاوڈر سے تیار کردہ آتشزی کے سمان کو باری کھی برات کر لی گئی اور ملزم کتاہ کر لی ہے جبکہ چوہ گنجمنڈی خفیہ اطلاع پر حمل کاروان گوڈ سے وارڈنگ ایجنسی پر حفا مارا ہم دورا مقام سے آتشزی کے سمان کی بڑی کھی برامت لی اور آتشزی کے سمان میں موجود مواد کے تجزیح کے لیے سیولڈ ڈیفنس کی بم ڈسپوز ٹیم کو طلب کیا گیا جنہوں نے مواد کے خضرنات پاوڈر سے تیار ہونے کی تصدیق میں یہاں پر ابھی بتاتا چلوں کہ آتشزی کے سمان میں ایک سو ساتھ بڑے کارٹوں ہیں مارچس پرحہ کے ستاون ہزہ سو پیکٹ سے برامت ہوئے اتحانہ گنڈی میں دماغہ خیز مواد کے ایکٹ کی دفعہ کے تحت مقدمہ دج جالی آگیا اور ملزم آمر ظلیمان کو گرفتار کر گیا ہے جبکہ ملزم کو ٹھوز چوائد کے ساتھ چلان عد کر کے قرار وقت دلوائی جائے گی جبکہ اتحانہ گنڈی کے سمان کی بھاری کے پر برامت کر کے ملزم کو گرفتار کرنے پر سی پی اومد ایسن یونس نیس پی راول اور کمنڈی ملیز کیٹی کو خوب رہا بہت شکریہ تصور ملے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا رکھ کرتے ہیں کوردو کا جہاں تحصیل پریس کلب کے وفقی نومو تیوزر بار اسوسییشن سرپرستے آلہ سیل پریس کلب مدرشد کی رہائش پر نومو صدر بار اشید صدیقی سے بقات اور وفق نے بارک بات پیشی ذرائع کے مطابق پھولوں کے ہر نائے وفق میں سر ملک شاہد سیر نائب صدر راکامران اور سیکیٹری ابراہم رحمانی قررینیٹر سیکیٹری پیر حمزہ تاجعوید زفران ناصر حسین انا صدیق محمد یکو اور دیگر موجود تھے رنیوز سے فی الوقت اپنی مزید حبروں تفسیت کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ اردو.rnanews.tv اسے کے ساتھ مجھے اکمل اشریف اور مجھے مومن باز کو دیجئے جزت اللہ حافظ